ایک بار پھر ایک جوان نے دیش کے لیے اپنی شہادت دی ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی مک ٹونٹی ون ویمان جو ائرکرافت تھا وہ کریچ ہوا تھا جس میں ہمارے دیش کے دو جانباز جو پائلٹ تھے وہ شہید ہوئے تھے جن میں ایک ہی ماشل پر دیش کے رہنے والے تھے اور ایک ہمارے جمہو کے رہنے پاہلے تھے انہوں نے بھی اپنی دیش کے لیے اپنی شہادت دی تھی اور اب یہ تصویر ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر یہ ان کا نام ہے سکھجندر سنگھ یہ اتراخنڈ میں جو ہے ابھی اپنی سرویسز انڈین آرمی میں دے رہے تھے اور جو خبر آ رہی ہے اس میں یہی بتا جا رہا ہے کہ پہاڑی میں جو ان کی پوری بٹیلین تھی وہاں پر یہ پہاڑی کر رہے تھے اور پہاڑی کے دوران بھوسکلن ہوا لینڈ سلائیڈ ہوئی جس میں سکھجندر سنگھ جو ہے وہ شہید ہو گئے بتایا ہی جا رہا ہے کہ سکھجندر سنگھ جو ہے وہ آرسپورا کا جو سشیدگڑ علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں یہ تصفیر جو ہے یہ سکھجندر سنگھ کی ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیش کے لیے مرمٹنے والوں کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اور ہمارے جوان ہمیشہ اگر سر رہتے ہیں چاہے کوئی بھی کشن ہو چاہے بادر پر تینات رہنا ہو دشمنوں کو موت اور جواب دینا ہو یا اندرونی طور پر اگر کوئی دشمن ہے اسے موت اور جوان جواب دینا ہو ہر سمیں ہمارے جاواز جو سپاہی ہیں وہ تینات رہتے ہیں اور اسی تیناتی میں کہیں نہ کہیں ہمارے جاواز سپاہی جو ہے انہیں اپنی جان بھی گھوانی پڑتی ہے اور یہ تصویر اسی جاواز سپاہی کی ہے رس پورا کی یہ رہنے والے تھے سچیدگر کے بتایا جا رہا ہے اور یہ انہی کی تصویر ہے تصویر کے ساتھ ایک اور چیز بتانا چاہیں گے کیونکہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو ہے جو ایمو ایس پیو ایمو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کیونکہ جو انہیں انپوٹس مل رہے تھے جو جانکاری ان تک پہنچائی جا رہی تھی ان کے جو نیشنل سیکریٹری ہے بی جے پی کے ڈاکٹر نریندر سنگھ جو ان کی طرف سے ڈاکٹر جتیندر سنگھ تک کچھ انفورمیشن پہنچائی گئے ان کو تک یہ پہنچایا گیا کہ ہمارے جو سپاہی ہے سکچندر سنگھ جو رہنے والے ہیں جو ہے ان کی بٹالین ہیں وہاں اتراخن میں جب وہ پٹرولنگ کر رہے تھے پہاڑوں پر تو کافی زیادہ طوفان ایک دم سے آ گیا جس کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ بھی کہیں نہ کہیں وہاں پر ہو جس کی وجہ سے جو انہیں شہادت پانی پڑی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ان کا پارتیف شریر ہے وہ ان کے پیترک گاؤں تک جو ہے وہ جل سے جل پہنچایا جائے اس کے لیے جو ہے ایک ڈاکٹر جتینل سنگھ کو میسج بھیجا گیا تھا جس کا جواب انہوں نے بھیجا ہے کہ میں جلد سے جلد جو ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ ان کا پارتیف شریر جو ہے وہ ان کے پیترک گاؤں تک ضرور پہنچایا جائے گا پورے سممان کے ساتھ پہنچایا جائے گا یہ سوچیتگڑ کی بات کیجئے تو وہاں کے رہنے والے تھے اور آرمی آثورٹی سے پوری اپروچ جو ہے وہ ڈاکٹر جتینل سنگھ کر رہے ہیں اپنی طرف سے لیکن جس طرح سے لگاتار پہلے بھی اس طرح سے لینڈ سلائیڈ ہوا تھا جس میں ہمارے دیش کے چار جوان شہید ہوئے تھے جس میں ہمارے ہی جمہو کے جوان جو تھے اس میں اس پیٹرولنگ میں جو تھے انہیں بھی اپنی شہادت دینی پڑی تھے جس میں وہ خبریج بھی ہم نے پوری آپ کو دکھائی تھی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جوان جو ہے ہمیشہ تت پر رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے جو ہم نے تصویر دکھائی سکشندر سنگھ کی یہ صرف بیس سال کے ہیں جہاں ابھی بیس سال کی بات کی جائے تو ابھی کئی سارے ایسے ہمارے نو جوان ہیں جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں لائف میں کرنا کیا ہے کہاں جانا ہے وہ اپنی کہیں نہ کہیں اپنی لائف کو لے کر اپنے فیچر کو لوگے کافی زیادہ ٹینس رہتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی لڑائی کو وہ جاری رکھتے ہیں وہیں ہمارے جو سپاہی ہیں جو ہمارے فوج کے جو آرمی کے جوان ہیں جن میں سکشندر سنگھ بھی آتے ہیں وہ شہادت کو جو ہے شہادت انہوں نے پا لی ہے میں پھر سے آپ کو تصویر دکھانا جاؤں گا یہ دیکھئے یہ ہے سپاہی سکشندر سنگھ پورا دیش انہیں نمن کر رہا ہے اور ہماری طرف سے بھی انہیں بہاوینی شردھانجلی اور انہیں پریوار کو ان کے پریوار کو ہمت دے کہ اتنا بڑا جو کٹھن سمیں ان کے پریوار پر اتنا جو بڑا پہاڑ ان کے پریوار پر ٹوٹ گیا ہے اس میں وہ سنبھل پائیں تو پھر سے بتا دے سکشندر سنگھ اتراکھن میں تھے جے کے الائی گیارہ میں یہ ان کی بٹیالین میں یہ تھے اور جو اتراکھن میں لینڈسائیڈ ہوئی تھی اس میں انہیں اپنی جان جو ہے وہ گوانی پڑی ہے تو شہید سکشندر سنگھ امر رہے اور دیکھتے ہیں کب تک ان کا پارتریف شریف کیونکہ دکٹر جندر سنگھ نے کہا ہے کہ جلد سے جلد ہم کوشش کریں گے کہ ان کا پارتریف شریف جو ہے وہ ان کے پیتری گاؤں تک پہنچے اور وہاں پر انہیں بہاوینی شردہانجلی جو ہے وہ دی جائے فیلہ دیجئے جازہ دیپا پانڈاری کے ساتھ رہو سنگھ ایسٹریٹ سنٹینل کے لیے نمشکار